بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تھامس کلکولاس ٹو اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کے چیپٹر نمبر ٹین کے لیکچر آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی پہنچ سکے تھامس کلکولاس کا چیپٹر نمبر ٹین کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائیز ٹین پوائنٹ ون فائنڈنگ ٹرم آف سیکونس ایچ آف ایکسرسائیز گیبز آف فارمولا فاردہ انتھ ٹرم این آف سیکونس این فائنڈہ ویلیوز آف اے وان اے ٹو اے ٹری آئینڈے فور ہمارے پاس ایک گیمن سیکونس ہوگا جس کی ہم نے a1 a2 a3 and a4 ویلیوز کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں question کی طرف question number one a n is equal to 1 minus n over n square a1 a2 a3 a4 جتنی بھی آپ ٹرمیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے آپ آسانی ٹرمیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک گیمن سیکونس موجود ہے تو a1 سب سے پہلے ہم نکالتے ہیں a1 کی ویلیوز مارے پاس کیا بنے گی اگر ہم اس سیکونس کے اندر given سیکونس کے اندر اگر ہم n1 پوٹ کر دیں تمہارا answer جو ہے وہ a1 یعنی a1 کی ویلیوز ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں n1 is equal to 1 minus 1 over 1 square 1 minus 1 will be 0 over 1 square 1 1 کا square کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو 0 over something ہمارے پاس کیا بنے گا 0 یہ تھا ہمارا a1 اب a2 فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں a2 فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے اب ہمیں nth term میں ہمیں تبدیلی کرنا پڑے گی n is equal to 2 پوٹ کریں تو ہمارا کیا آئے گا a2 a2 is equal to given sequence کے اندر ہم نے چینج کیا کرنا ہے صرف n جو ہمارے پاس پہلے ہم نے 1 پوٹ کیا تھا ہماری a1 value آگئی اب ہمیں n2 پوٹ کریں گے تو ہمارا a2 find out ہو جائے گا a2 is equal to 1 minus 2 over 2 square 1 minus 2 minus 1 over 2 square 4 تو ہماری value a2 بھی نکل آئی اگرہ سے اب ہم نے a3 find out کرنا ہے تو a3 find out کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ n جو ہے وہ 3 کے equal پوٹ کرنا پڑے گا تو جو ہمارے پاس given sequence ہے اس کے اندر کر ہم n کی جگہ پہ 3 put کریں تو ہماری value a3 find out ہوتی ہے am تھا n کی جگہ پہ ہم نے کیا put کرنا ہے 3 a3 is equal to 1 minus 3 over 3 square 1 میں سے 3 کو minus کرنا ہے یعنی 1 minus 3 تو answer بنے گا minus 2 over 3 square بنتا ہے 9 تو ہمارا answer 2 by 9 آگیا یہ ہماری a3 اب ہم ہم انہوں سے a4 find out کرنے کے لیے n جو ہے وہ 4 کے equal put کرنا پڑے گا اور sequence کے اندر جہاں پہ ہمارے پاس n term میں جہاں پہ n ہے وہاں پہ اگر ہم n کی جگہ پہ 4 put کریں تو ہمارا a4 آسانی سے find out ہوتا ہے a4 is equal to 1 minus 4 over 4 کا square تو 4 میں سے 1 کو minus کروائیں تو ہمارے پاس بنتا ہے minus 3 over 4 کا square بنتا ہے 16 تو یہ تھی ہماری a1 ہمارا بنائی یہاں پہ a1 ہمارا 0 آیا ہے a2 ہمارا minus 1 by 4 a3 minus minus 2 by 9 and a4 is equal to 3 by minus 3 by 16 تو یہی چیز ہم نے question کرنے یہ ساری term میں find out کرنی تھی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے